رمضان میں ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں جن کو لوگ اومد مکرو یا روزے کو خراب کرنے والا سمجھتے ہیں مطلب غلط فہمی ان مسائل کے تعلو سے لوگ ہوتی ہے اور لوگ اکثر سوال کرتے وہ کیا کیا پہلا بھول چک سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹا لوگ اکثر سوال کرتے بھول سے کھا لیا بھول سے کھا لیا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اگر کسی نے روزے کی حالت میں کھا لیا بھول چک سے تو اللہ نے اس کے تقدیر میں رس لکھا تھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا روزے کی حالت میں بھی اس سے روزہ ضائع نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا ورنہ بہت سائے لوگ کچھ کھا لیتے غلطی سے اور پھر چلو آپ کھا لیتے اس لئے کہ کھا لیتے اس لئے کہ روزہ اب ہمارا ٹوٹ گیا تو انجانے میں کھانے پینے سے غلط فہمی میں جس کو بلتے ہیں جانوش کرنے انسان نہیں ہوئی اپنے دھن میں عادت ہے کوئی چیز چکتا ہے اٹھا لیتا ہے کھا لینے سے روزہ نہیں توٹا فوراں تھوک دے کلی کر لے اور مو کو صاف کر لے تو اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز باقی اور درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم مسواک کر سکتے ہیں مسواک یا برش کے تعلق سوئے سوال آتے ہیں تو یاد رکھئے مو کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور مسواک کا کرنا تو بلکل درست ہے اور یہ صحیح بخاری کے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے تو آپ بلکل مسواک کر سکتے ہیں روزہ کی حالت رہا معاملہ برش کا تو اس معاملے میں یاد رکھئے اگر آپ دانس صاف کرنے کے لئے برش کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سار لوگ پیسٹ ڈال کے کرتے ہیں اگر پیسٹ ایسا ہے جس کا ذائقہ جاتا نہیں ہے تو پھر مت کیجئے آپ ایسا پیسٹ جو کلی کرنے سے رنسنگ کرنے سے نکل جاتا ہے الگ بات ہے لیکن موہ میں ذائقہ کا کہیں دیر تک آرہا تھا پھر تھوکتے تھوکتے آپ پریشان ہو جائیں گے یاد رکھئے ٹھیک ہے لہٰذا پھر آپ صرف دات کو صاف کریں مسواک بہترین ذریعہ ہے داتوں کو صاف کرنے کے لئے